السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثابت ٹیس کرکٹر سعید اجمن نے پنڈی ٹیس میں سپن وگٹ کے ذریعے جنوبی افریقہ ٹیم کو کابو کرنے کا مشورہ دی دیا ہے اور انہوں نے کیا کچھ کہا جانئے آج کی اس ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام کرکٹ کے متعلق نئے نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں سعید اجمن نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا ہمیں ڈراہ کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمارے پاس پہترین بولر ہیں جن میں یاسر شاہ اور نمان علی کی شکل میں اچھے سپن بولر موجود ہیں آئے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر سعید اجمن نے کہا ہے پنڈی ٹیسٹ میں سپن بولروں کے ذریعے وپٹیں حاصل کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈراہ کی طرف نہیں جانا چاہیے انہوں نے مزید کہا لہٰذا اس قوت کا فائدہ اٹھانا چاہیے بہت سے عرصے بعد پاکستان کے بعد دو سپنر کو ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے فواد عالم کا یہ بھی کہنا تھا جس طرح کراچی ٹیسٹ میں فواد عالم نے پرفارم کر کے ثابت کیا ہے ماضی میں ان کو منتخب نہ کر کے زیادتی کی گئی سعید اجمن نے کہا مجھے یقین ہے پنڈی ٹیسٹ میں بھی فواد عالم کا کردار اہم ہوگا تجربہ کار کوئی بھی نائم البدل نہیں ہو سکتا ٹیسٹ میج میں ایسے ہی پرفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے